پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی 5 اکتوبر کو ہوگا پیپلز پارٹی کا پاناما لیکس معاملے پر سڑکوں پر آنے کا اندیا اتزاز حسن کا کہنا ہے کہ پاناما پیپلز انکواری بل کی جلد منظوری کی کوشش کریں گے بل منظور نہ ہوا تو معاملہ قوم کے سامنے لے جائیں گے قمر الزمان کائرہ بولے حکومت نشکاری کے نام پر بندر بانٹ کر رہی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس امران خان رائیون جلسے کی تھکاوت اتارنے پرفضہ مقام نتیا گلی پہنچ گئے چیمین تحریک انصاف دو روز نتیا گلی میں قیام کریں گے نئے ملحق بھی ہمراہ کپتان نتیا گلی میں کچھ دوستوں سے بھی ملاقات کریں گے دو دن کے لیے سیاسی سرگرمیاں بھی کم کر دی ایم کیو ایم پاکستان کا تنظیمی دھانچہ تبدیل فاروق ستار کنوینئر بن گئے امر خان سینئر جیپٹی کنوینئر خالص صدیقی جیپٹی کنوینئر مقرر کشور زہرا عبدالوسیم اور فیصل سبزواری رابطہ کمیٹی میں شامل فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اشرف نور سمید دو عراقین کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی پارٹی کا مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ایم کیو ایم لانڈن کی کارکنوں اور اہدے داروں سے پارٹی میں واپسی کی آخری اپیل ندیم نسرت کا کہنا ہے پارٹی کے بانی سے اظہار لا تعلقی کرنے والے معافی مانگ کر واپس آ جائیں دوسری جانب شبیر قائم خانی بانی ایم کیو ایم کیو ایم کی سالگیرہ تقریب میں شرکت سے مکر گئے کہتے ہیں امران فاروق کی برسی میں شرکت کی تھی کراچی میں کئی سڑکوں پر بدترین ٹرافک جیم سٹیڈیم روڈ، سبزی بندی، حسن سکائر اور جنیورسٹری روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہزاروں چھوٹی بڑی گاڑیاں پھنس گئیں ٹرافک کے روانی بحال کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کا کوئی اہلکار موجود نہیں بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے جھوٹ کا پول فوجی مبسرین نے بھی کھول دیا وان کی مون کے ترجمان کا کہنا ہے اقوام متحدہ کے فوجی مبسر گروپ نے کنٹرول لائن پر فائرنگ تک کی آوازیں نہیں سنی ترجمان پاک پوچ کہتے ہیں لانشنگ پیٹ تباہ کرنے والے بتائیں لاشے کہاں گئے پیرا ٹروپرز آئے تو واپس کیسے گئے پاکستان کو پانی روکنے کی دھمکی دینے والے بھارت کا اپنا حکتہ پانی بند چین نے درائے بھرما پترا کا پانی روک دیا طبت میں بڑے آبی منصوبے پر کام شروع بھارت کی پانچ ریاستوں کو پانی کی افتاہمی متاثر ہوگی چین کے سرکاری ذرائع نے بھرما پترا کے معافن دریا کا پانی روکے جانے کی تصدیق کر دی سابق بھارتی سفارتکار نے موڈی حکومت کو کھری کھری سنا دی ایم کے بھدرا کمار کا کہنا ہے بھارت پٹھان پورٹ کی طرح اوڑی حملے میں بھی پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں دے سکا دون جگہ سیکیورٹی کے خامیاں سامنے آئیں بھارت کی سفارتکاری میں بھی ناکامی پاکستان پر الزام کی بجائے عالمی طاقتیں اس سے معاملات بڑھا رہی ہیں پاک بہریہ کے سربراہ کا امریکہ سے واپس آتے ہی بھارتی سرحد کے ساتھ کریک کے علاقوں کا دورہ ایڈمیرل زکاولا نے اگلے مورچوں پر پاک بہریہ کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا نیبل چیف کا کہنا ہے کہ ان کی خواہشوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیں گے کراچی کی یونیورسٹی روڈ کا برا حال سینٹرل جیل سے ملیر کینٹ تک جانے والی سڑک پر جا بجا گڑھے پچیس کلومیٹر کی سڑک کا صرف ایک دو کلومیٹر حصہ ہی ہمبار اہم شہرہ پر دو بڑی جامعات سمیت کئی درسکاہیں اور سرکاری دفاتر واقعے سڑک کی تعمیر و مرمت پر متعلقہ حکام کی کوئی توجہ نہیں نیشنل بینک میں ایک اور بڑے سکینڈل کا ان کے شاف بینک انتظامیہ نے دھائی عرب کا قرضہ تو ڈبو دیا نادہ ہندہ کمپنی کے اربوں روپے کے شیئرز بھی خرید لیے ایف آئی اے کو اہم شواہد مل گئے بینک کے سابق صادر علی رضا سمیت پانچ اہم افسر سکینڈل کے مرکزی کرتا شاہینوں نے آج پھر کالی آنڈی کے سامنے بلند پرواز کے لیے پر تول لیے ونڈے سیڈیز کا دوسرا میچ بھی شارجہ میں پاکستانی وقت کے مطابق سپہت چار بجے شروع ہوگا تین ٹی ٹوینٹی اور پہلا ایک روزہ میچ جیتنے والے گرین شرٹس خطوحات کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے پراز اور چین میں کھارے پانی کی جھیل کی ڈرون کیمرے سے ویڈیو تیار قدرتی حسن سے مالا مال جھیل حیران کن طور پر دو رنگوں میں بٹی ہوئی ہے ایک سو بیس مربع کلومیٹر میں پھیلی جھیل کو چین کا بہیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے